اسلام علیکم سیڈنٹس ڈیٹا پیس ایڈمنسٹریشن کے ویک فورٹین کا جو سیکنڈ لیکچر ہے اس میں ہماری جو لاس سلائٹ شر رہی تھی وہاں کونٹریٹ ہو جائیں جی اور جو ہائیلٹی پوشن آپ کو نظر آ رہا ہے اس وقت وہ ہائیلٹی پوشن ابھی ہم کور کریں گے جو کافی ایک مختصر سا پوشن ہے تو پہلے اس کو ہم اس کو سٹارٹ کرتے ہیں یہ سلائٹس ہماری پیچھلے لیکچر سے کونٹینیو میں ہیں تو پہلا ٹاپک آتا ہے ڈیفائننگ کونٹینٹس وائل کریٹنگ ار ٹیبل کہ جب آپ ٹیبل کریٹ کرتے ہیں تو اس وقت کونٹینٹس جو آپ سیٹ کرتے ہیں پرائنری کی وارن کی وزارہ کی کونٹینٹس آپ جو سیٹ کرتے ہیں وہ کیسے کرتے ہیں تو یہاں پر ایک ٹیبل کریٹ کرنے کی کریٹ ٹیبل ایچہ ڈوٹ ایمپلوئے آئی ڈی نمبر سیون کونٹینٹس اب یہ وہ چیز ہے جو اب آپ کے سمجھنے کی چیز ہے یہ جو اس وقت جس کو میں رڈ کر رہا ہوں یہ پورسن جو آپ کا ہے یہ آپ کی کونٹینٹ سیٹ ہوئی ہے اس میں ہم نے لکھا کونٹینٹ آگے کونٹینٹ کا نام کوئی بھی پرائنری کی یعنی کونٹینٹ کا جو کونٹینٹ اس کا جو کی ورڈ ہے وہ پرائنری کی اور ڈیفرے بل مطلب یہ کونٹینٹ جو آئی ہے یہ کونٹینٹ اس کے ساتھ ہی اگر ہم نے نوٹ نل کی کونٹینٹ دیکھنی ہو تو آپ لکھیں گے کونٹینٹ کونٹینٹ کا نام کونٹینٹ 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 کا کی ورڈ لکھتے ہیں پھر آگے کوئی بھی اپنی طرف سے نام لکھتے ہیں کونٹینٹ کا جو پری دیفائنٹ کی ورڈ ہوتا ہے سوال کی طرف سے وہ لکھتے ہیں اور پھر اس کے آگے اگر وہ ڈیفرے بل ہے تو آپ ڈیفرے بل لکھ دیتے ہیں اگر وائز ہم نہیں لکھتے ہیں اچھا کچھ گائیڈ لائنز ہوتی ہیں کونٹینٹ کو دیفائن کرنے کے لیے پرائنری اور ان کے لئے گایڈ لائنز ہوتی ہے آپ پلیس کرنے کے لیے انڈیکس کو سپرٹ ٹیبل سپیے س کہ اگر انڈیکس ہیں تو انڈیکس کو سپرٹ ٹیبل سپیس میں پلیس کرنا ہے اس کے علیہبہ ڈیوز نون یونیک انڈیکس اگر بلک لوڈ اگر بلک لوڈ آپ کا کافی فریقرنٹ آرہا تو یہ جو ٹھا خواست انڈیکس کی اپنی کو اس کے علیہبہ سیلف ریفرنسیم فورن کیس ہوتی ہیں ان کے لئے کچھ کنڈیشنز ہیں کچھ گائیڈ لائنز ہیں اچھا اب اس کے حدر یہ ہوتا ہے کہ آپ نے اس کا جو گائیڈ لائن ہے وہ یہ ہے کہ define and enable foreign keys after the initial load کہ initial load کے بعد foreign keys کو آپ define کرتے ہیں یا enable کرتے ہیں اس کے علاوہ defer constraint checking اس میں جو defer constraint ہوتا ہے اس کی بھی checking ہوتی ہے اس کے پاس آتا ہے enabling constraints اچھا اب اس میں ہم دیکھنا ہے enable no validate کو جو ہم نے last lecture پر ڈسکس کیا تھا اگر تو آپ کا enable no validate ہے آپ کی جو constraint ہے وہ enable no validate state میں ہے تو اس case میں آپ کے جو logs ہوتے ہیں وہ table پر نہیں لگتے اس کے علاوہ primary and unique keys must use non-unique indexes اور جو primary and unique keys ہیں وہ non-unique index ان کو use کرنے چاہیے اگر آپ کو enable no validate state میں لے کے جاننا تو پھر آپ کرتے ہیں alter table table کا نام enable no validate constraint یہ keyword ہے اور آگے اس constraint کا نام لکھ دیتے ہیں جو آپ نے set کیا ہوتا ہے اسی طرح سے enable validate میں ہوتا ہے کہ آپ کی جو constraints ہوتی ہیں وہ table کو log کرتی ہیں and can use unique اور non-unique indexes یہ unique اور non-unique indexes کو use کرتی ہیں اس کے علاوہ needs valid table data اس میں جو valid table data اس کو چاہیے ہوتا ہے اس کی جو کیوری ہے وہ بھی کچھ اسی طرح کی ہے کہ alter table hr.employees enable validate constraint اور آگے اس constraint کا نام لکھ دیتے ہیں اچھا اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک exceptions کا table ہوتا ہے exceptions کا table ہوتا ہے اس table کے اندر آپ کی exceptions جو جو programming میں دیکھتے ہیں وہ exceptions اس کے اندر آری ہوتی ہیں جیسے کہ آپ create کرتے ہیں exceptions کا table by running the utl-ex-cpt1.sql script یہ سکیپٹ چلا کے آپ exceptions کا table وہ create کرتے ہیں پھر اگر آپ نے اس میں alteration کرنی ہو تو اس کے لئے آپ alter table کی use کرتے ہیں with exception option کے ساتھ اس کے علاوہ آپ exceptions کا table ہوتا ہے اس پر subcury بھی استعمال کر سکتے ہیں میں اپنے row کو locate کرنے کے لئے invalid data کے لئے اس کے علاوہ آپ اس میں rectify error کر سکتے ہیں اور re-execute کر سکتے ہیں alter table کو to enable a constraint آگر اس کو میں آپ کا اس کی query format کو آپ کو دیکھاؤں گا تو اس کے notes کے اندر اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ نے یہ script run کی جس سے statement process ہوگی پھر آپ نے لکھا describe exceptions یعنی کہ اگر آپ نے دیکھنا ہے کہ exception کی table میں کیا کیا ہوتا ہے تو row id اس کا owner ہوتا ہے اس کا table name ہوتا اور constraint ہوتا ہے اور اس کے اندر ساری مطال ہوگی جو آپ کی exception ہوتی ہیں اس کے بعد ہمارے پاس جو آخری چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ اگر آپ نے اپھر میں انفرمیشن کرنی ہو گا دیکھنا ہے کہ کون کونسی Constraints ہے تو وہ دی بے بحک سے کارا ہوتے ہیں دیکھنا ہے کہ کون کون سی Constraint مجھے اس کو ہوتے تک آیا سوکر اس کو ہوتے ہیں یہاں پر سوکروں ہوتے ہیں ناقو میجھے کم مجھے ہوتے ہیں سوکروں بھی تو یہاں پر کہ آپ کو ہوتے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی آپ کا جو 14 وی کے میندین ڈیٹا انٹیلیٹی کا لیکچر کی سلائٹ وہ کمپیٹ ہوتی ہیں اور اس کے ساتھ جو ہمارے کورس کی چیزیں وہ بھی ہاں پر کمپیٹ ہوتی ہیں